اسلام علیکم دوستو اُلٹا استعمال کیے جائے اور اسے غلط استعمال کیا جائے یعنی بدتمیزی اور سخت لہجہ استعمال کیا جائے تو یہی زبان ہماری زلط اور رسوائی کا سبب بنتی ہے اس بات کو سمجھیں گے ایک کہانی کی مدد سے بہت پرانی زمانی کی بات ہے دو مسافر ایک منزل کی طرف جا رہے تھے اور سفر کرتے کرتے دوپیر کا وقت ہو چکا تھا اور گرمی کا موسم تھا دونوں تھکے ہارے ایک پیڑ کی نیچے جا بیٹھے جب پیڑ کی نیچے جا بیٹھے تو ایک نے دوسری سے کہا کہ ہمارے پاس زادے راہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں تم جاؤ اور نزدیک کے گاؤں سے چونکہ انہیں نزدیک کی دکھ رہا تھا اس گاؤں سے جاؤ اور کسی گھر سے ہمارے لئے کھانا اور پانی لاؤ تو اس دوسرے مسافر نے کہا چلو میں جاتا ہوں لیکن دوسرے مسافر جو کھانا لینے اور پانی لینے کیلئے جا رہا تھا اس کا مسئلہ یہ تھا نہ تو اس کے پاس میٹھا لے جا تھا اور نہ ہی عزتدار الفاظ جیسے ہی وہ گیا گاؤں وہ ایک گھر کے نزدیک جا کر دیکھتا ہے کہ ایک عورت گھر کے کام کاج میں مصروف ہے اس نے گھر کے نزدیک کھڑے ہو کر انچی آواز سے کہا کہ او میرے ابو کی بیوی او میرے ابو کی بیوی مجھے کھانا اور پانی دو مجھے اس کی ضرورت ہے یہ الفاظ جب اس عورت نے اور اس کے میعہ نے جو کہ گھر پہ بیٹھا تھا سنے وہ غصے سے آگ بگولہ ہو گئے یعنی وہ غصے میں لال پیلے ہو گئے اور میعہ نے ڈنڈا اٹھایا اور اس مرد کے پیچھے جو کہ مسافر تھا اس کے پیچھے بھاگنے لگے اور پیٹنے کی نیت سے عورت اور مرد دوڑے جب اس نے ان دونوں کا اپنی طرف دوڑتا دیکھا تو یہ یکا یک بھاگنے لگا اور جا کر اس دوسرے مسافر سے ملا اور شکایت کرنے لگا کہ اس گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی بے رحم اور ظالم ہیں نہ تو مسافر کو کھانا کھلاتے ہیں اور نہ ہی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں صرف پانی اور کھانا ہی مانگا تھا لیکن بجائے اس کے انہوں نے الٹا مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور میرے پیچھے دوڑنے لگے تو جو دوسرا مسافر تھا اس نے سمجھ لیا کہ میں اس کا ضرور قصر ہوگا خاص طور پر اس کی زبان کا تو اس نے اس مسافر سے کہا چلو اب تم یہاں پر بیٹھو آرام کرو تم نے اپنی قسمت آزمائی اب میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے یہ دوسرا مسافر وہاں سے اٹھتا ہے اور جاتا ہے اسی گھر کے نزدیک اور دیکھتا ہے کہ وہ عورت پھر کسی گھر کے کام میں مصروف ہے اور اس نے گھر کے نزدیک جا کر کہا اس عورت سے مقاطب اسے دیکھ کر اس عورت سے کہا اوہ میری امی جان اوہ میری پیارے امی جان مجھے کھانا دیجئے میں بھوکا ہوں اور مجھے پانی دیجئے میں پیاسا ہوں خدا آپ کا بھلا کرے آپ بڑے ہی نیک لوگ لگتے ہو مجھے یہ سن کر اس عورت اور اس کا میاں جو کہ گھر پہ بیٹھا تھا ایسے عزتدار الفاظ اور میٹھا لہجہ سن کر انہوں نے اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی اور اسے گھر کے اندر لے کے گئے اس کے میاں نے اس کے لیے اس عورت کے میاں نے اس کے لیے گھر کے اندر سرخوان سجوایا اور اس کے لیے تام تیار کیے گئے اور اسے اس کی خاطر توازہ کی گئی اسے اچھے اچھے تام پیش کی گئے اسے کھانا کھلایا گیا اور اسے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس تمہارے ساتھ کوئی اور ہے تو اس نے کہا ہاں ایک اور میرا ساتھی ہے تو ان لوگوں نے اس کے اور ایک جو ساتھی تھا اس کے لیے کھانا ایک ٹیفن باکس میں پیک کیا اور اسے پانی بھی دیا اور اسے کہا کہ تم جاؤ اور پھر کبھی تمہیں اگر ضرور پڑے کھانے کی کسی چیز کی یا کسی بھی چیز کی تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا اور بینا ججک جو ہے چلے آنا تمہارے ہر مدد کی جائے گی دوستو یہ کھانے تو یہاں پر ختم ہوئی لیکن اگر آپ تھوڑی بھی اکل سے دیکھیں گے تو ایک نے لفظ استعمال کیا تھا میرے ابو کی بیوی اور دوسرے نے کہا امی جان دونوں میں فرق اگر آپ سمجھیں گے تو کوئی فرق نہیں ہے ہم امی اس سے کہتی ہیں جو ہماری ابو کی بیوی ہوتی ہے لیکن کہنے کے انداز سے جو ہے بڑا فرق پڑتا ہے جو پہلے والے نے جب ابو کی بیوی کہا تو اسے زلط ملی لیکن دوسرے والے نے امی جان کا تو اسے عزت ملی یہ کہانے یہیں پر ختم ہوئی دوستو اور اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ کیسے الفاظ کے ذریعے ہم لوگوں کے اوپر جادو کر سکتے ہیں انہیں اپنا دیوانہ بلا سکتے ہیں یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں آپ کا چینل کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مجھے بڑا حصلہ دیتا ہے ایسی ویڈیوز بنانے کے لئے اپنا کیا لئے رکھے گا اللہ حافظ